مولانا محمد علی جوہر ریش کو ازادگی لڑائی لڑی تھی میں لوگوں کو ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سرکاریں آئیں گی اور جائیں گی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن محمد علی جوہر یونیورسٹی اپنا صحیح موقع حاصل کر کے رہے گی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں آکیل رضا جامیہ ملیا اسلامیہ کے باہر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے رامپور میں جو آزم خان کی یونیورسٹی ہے یعنی محمد علی جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیگرد مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا کینڈل ماش نکالا تھا اور اب جامیہ ملیا اسلامیہ کے چھاتر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ چھاتر ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا پوشٹر بینر کے سارے اپنی بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے جوہر یونیورسٹی ایک تعلیم کا گھر ہے جس کو برواد کرنا ہماری قوم کے مستقبل کو برواد کرنا ہے سیو جوہر یونیورسٹی اس طرح کے پوشٹر کے سہارے بات رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں آج جامیہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے مولانا محمد علی جوہر کی سولیڈاریٹی کی نہیں ہے کیونکہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی جب سے بنی ہے اس کو طرح طرح کی بدنام اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کبھی اس کو پر الیگیشن لگایا جاتا ہے کبھی اس کو پر الیگیشن لگایا جاتا ہے تو کبھی اس کی زمینوں کا الیگیشن لگایا جاتا ہے اس سرکار نے ماں کی گورنمنٹ نے کوئی یونیورسٹی یا کوئی سکول نہیں بنایا ہے جو یونیورسٹی جو سکول بن گئے ہیں بلکن کو بدنام اور برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم دیش کے راشت پتی جسے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر اس دیش کا مستقبل ہے اس دیش کے پڑھنے والے بچوں کا فیوچر ہے اس کو برباد ہونے سے بچایا جائے کیونکہ وہ یونیورسٹی ہماری ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کسی ایک قوم کی یا ایک کمیونیٹی کی لوگوں کی یونیورسٹی ہے یہ سرہ سر غلط ہے اگر اس وہاں پر مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی میں اگر سکسٹی پرسنٹ مائنورٹی پڑھتی ہے تو فورٹی پرسنٹ وہاں پر نون مسلم لوگ بھی پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ کو کا یہ ماننا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر جو تھے ریڈم فائٹر تھے جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا تھا جیسے اے پی جی عبدالکلام نے اس دیش میں مسائل بنا کر اس دیش کو مضبوط کیا تھا اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں میں رہ کر اس دیش کو آزاد کی لڑائی لڑی تھی جن کے لئے گاندی جی نے کہا تھا کہ اگر مولانا محمد علی جوہر نہیں ہوتے تو دیش آزاد نہیں ہوا ہوتا یہ ان کے نام کی یونیورسٹی ہے اور یہ سرکار جہے ان کے نام کو گرانا چاہتی ہے سر ایرہ وہ ٹھیک ہے ایک ادھارہ ہے اور کس نام سے ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سوال ہی اٹھ رہے ہیں نا کہ جس زمین پر وہ بنی ہے وہ پی ڈبلو ڈی کی ہے دیکھئے سرکاروں کی کوشش ہوتی ہے سر کہ زمینیں دی جاتی ہیں سرکار یونیورسٹی بناتی ہے بلکہ وہاں کے فاؤنڈر نے وہاں کے چانسلر نے یہ کہا تھا کہ اگر وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی دیکھئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے اور اسی یونیورسٹی پر اتنی بیگو زمینوں میں بیگو کی زمین میں یونیورسٹی ہے اور اس پر الیگیشن لگا جاتے ہیں بہت تھوڑی سی زمین کے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی بہت تھوڑی سی زمین جو اس پر گب جائی گئی ہے تو ہم لوگ اسے کہنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی اگر ایسی یونیورسٹی ہے اس پر کوئی بھی کانونی طور سر اگر اس پر کچھ کمیاں ہیں تو سرکار کی زمین داری ہوتی کہ ان کمیاں کو ختم کیا جائے کیونکہ سرکار جو ہوتی ہے سرکار یونیورسٹی کو بڑھاتی ہے بلکہ ختم نہیں کرتی ہے آج ہم لوگ پوری جامعہ جو کھڑی ہوئی ہے وہ اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو بچانا چاہتے ہیں وہ یونیورسٹی ہماری ہے ہمارا فیوچر ہے جاگر آپ دیکھے ہیں تو جس طرح سے جامعہ اور ایمی کی جب بنیاد رکھی گئی تھی اس کو بھی اسی طرح سے برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی میں لوگوں کو ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سرکاریں آئیں گی اور جائیں گی حالات اچھے ہوں یا برے ہوں لیکن محمد علی جہور یونیورسٹی اپنا صحیح موقعام حاصل کر کے رہے گی اچھا یہاں پر جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا پروٹیسٹ نہیں ہے صرف یہ خاموشی کا ہم نے صالیڈاریٹی میں کھڑے ہوئے ہیں ہم یہاں پر کوئی سپیچ بہت بڑی نہیں چل رہی ہے یا کوئی بہت بڑے اناری نہیں چلنا ہے کوئی سلوگن نہیں چلنا ہے کوئی سٹیج نہیں بنایا ہے صرف جامعہ کی لوگ اپنی یونیورسٹی کی نہیں ہے جو مولانا محمد علی جہور یونیورسٹی اس کے صالیڈاریٹی میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب یہاں سٹوڈنٹس ہیں سب کے سب یہاں سٹوڈنٹس ہیں سب کے سب یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں باہر کا آؤٹسائیڈر کوئی دے گئے ہیں یہاں پر آزم خان کو جس طریقے سے ان کے اوپر کارروائی ہوئی ہے ابھی وہ اسپطال میں ہیں کیا ان کو لے کر آپ کو کچھ کہنا ہے دیکھئے یہ پولیٹیکل مدہ ہے یہ پولیٹیکل بات ہے ہم کھڑے جو ہوئے ہیں اپنے یونیورسٹی کی نئے کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ آزم خان صاحب ایک یونیورسٹی کے فاؤنڈر ہیں ایک وہاں کے چانسلر ہیں اس یونیورسٹی کو آزم خان صاحب کی ضرورت ہے کیونکہ اس ٹائم اس یونیورسٹی کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں اور آزم خان صاحب ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بہت سارے لوگوں کو پر کرمینل مقدم ہیں لوگوں کو پر آتنگوات کے مقدم ہیں اس کے باوجود ان کو بیل مل جاتی ہے آزم خان صاحب ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کے باوجود انہیں بلکیوں نہیں مل رہی ہے تو یہ جیسے آپ نے دیکھا ٹھیک ہے ابھی سب سے بات کریں گے تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ سولیڈاریٹی کے لیے کھڑے ہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے کوئی سپیچ نہیں ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے پروٹیسٹ کو لے کر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے لیکن سولیڈاریٹی ہم کر رہے ہیں کچھ تصویر بینر کے ذریعے یہاں پر محمد علی جوہر یونیورسٹی کی سولیڈاریٹی میں پوسٹر لگائے گئے ہیں چھاتر جامیہ ملیہ اسلامیہ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں محمد علی جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے گینڈل مارچ کے طور پر یہاں گیٹ نمبر ساتھ جامیہ پر یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جامیہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتر جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جامیہ ملیہ اسلامیہ کے باہر جامیہ کے چھاتر محمد علی جوہر یونیورسٹی کو لے کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں محمد علی جوہر یونیورسٹی جیسے آپ جانتے ہیں اس کو لے کر گیٹ توڑنے کے اوڑر بھی ہو چکے ہیں اور خازم خان ان دنوں جیل میں ابھی ان کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے لیکن طبیعت خراب کے باوجود ان کے لیے سولیڈاریٹی میں یہاں پر جامیہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتر اس یونیورسٹی کے سولیڈاریٹی میں کی ایسی یونیورسٹی کو بچایا جائے یہ آپ تصویر اور پوسٹر کے سہارے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیو جوہر یونیورسٹی رامپور کی وہ یونیورسٹی جو لگاتار ویوادوں میں چلتی رہی ہے اور اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں اس کو لے کر پروٹیشٹ ہوا تھا علیگر مسلم یونیورسٹی کے چھاتروں نے بھی کینڈل مارچ نکالا تھا اور یونیورسٹی کو بچانے کی اس ادارے کو بچانے کی بات کی تھی اور اب جامیہ ملیہ اسلامیہ کی یہ چھاتر ہیں جو کینڈل مارچ کے سہارے یعنی گیٹ نمبر ساتھ کے باہر کینڈل مارچ کرتے ہوئے علیگر مسلم یونیورسٹی کے بعد اب جامیہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے چھاتر بھی باہر آ گئے ہیں اور اب یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کسی بھی ادارے کو برباد نہ کیا جائے اس سے چھاتری خوابی چھاتری خوابی کہیں گے لے لو وہ ہاتھوں پھے لو خواہدہ دی رہے ہیں اب کوشش کر رہے ہیں